حاضر ہیں بریک کے بعد امریکہ کے ایک نام نحاد ماہرین فلکیات اور سائنس دانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قدیم تہذیب کے متنازع مایہ کیلنڈر کے مطابق دنیا روہ ماہ 21 جون کو ختم ہو جائے گیا ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے ایسا پہلے بھی کہا جا چکا ہے مایہ تہذیب کے رہ جانے والے ایک متنازع کیلنڈر میں آٹھ سال پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 21 دسمبر 2012 کو قیامت آنے والی ہے فلم بھی بن گئی تھی ہے کہ ہالی وڈ میں یاد ہوگا آپ کو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال 2012 نہیں بلکہ 2020 تھا یہ ایک اور خبر بھی ہے کہ پاکستان میں 21 جون کو مکمل سورج گرہن ہوگا رنگ آف پائر کی وجہ سے دنیا میں اندھیرہ ہو جائے گا مکمل اندھیرہ چھا جائے گا لیکن موسم پر بھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوں گے اور شخصیات پر لوگوں کے ستاروں پر اس سب کے اثرات ہوں گے نہیں ہوں گے خبریں دو لیکن بات کرنے کے لیے شخصیت اے ماہرے علم نجوم کنان چودری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں کنان صاحب ظاہر ہے دوبارہ سے بحث شروع ہو گئی ہے اس کلینڈر کو لے کر سوال وہی 21 جون کیا ہونے جا رہا ہے کیا بتا رہے ہیں ستارے آج جی بالکل یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے یہ پہلے بھی 2012 میں کیا گیا تھا کہ 21 دسمبر 2012 کا انہوں نے کہا تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ مایان کلینڈر کے مطابق اب 21 جون 2020 کا دعویٰ کیا گیا ہے تو میری کیلکولیشن کے مطابق ایسا تو انشاءاللہ کچھ نہیں نظر آرہا کہ دنیا ختم ہو جائے گی یا اس طرح کی کوئی چیز ہے یس دیفنیٹلی دنیا کے اوپر کچھ اثرات جو ہیں وہ ضرور دیکھنے میں ملیں گے اچھا یہاں پر آپ نے کوئیشن کیا سورج گرہن کے حوالے سے اس کے کچھ اثرات ضرور موجود ہیں اسپیشلی 21 جون سے آن ورڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں خدا نہ خاستہ یا کلائی میٹ چینجز ہوں یہ آپ پاکستان کے پرسپیکٹف سے بتا رہے ہیں یا کرونا کے جی جی پاکستان کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ جو موسمی تبدیلیاں ہیں جیسے بارشوں کا زیادہ ہونا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش چائنہ ان کنٹریز میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ خدا نہ خاستہ نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں یا پھر بارشوں کا زیادہ ہونا یا پانی کی وجہ سے جو پرابلمز ہیں پھر وہ سلاب ہو یا پانی کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہوں کنٹریز کی آپس میں تو وہاں پر کچھ پرابلمز ہمیں دیکھنے میں ملیں گی اور یہ چینجی ضرور آتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا پھر اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو کچھ انڈیا کو مزید چائنہ سے پرابلمز آنے والے ہیں جی بالکل ایسا ہے کیونکہ اس سورج گرہن کے بعد جو ہے وہ سکس منت کا دوبارہ سے جو ہے اس کا انڈیا کا بیٹ ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا مطلب تھپڑ گینے نہیں جا سکتے جتنے پڑھنے والے ہیں جی بالکل اگر میں اکیس جون دوہزار بیس کے سورج گرہن کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو چائنہ مزید اگریسیو نظر آ رہا ہے انڈیا کی طرف سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سکس منت جو ہیں اس پر میں پہلے بھی دوہزار انیس کے انڈ میں بات کر چکا ہوں کہ مودی کا بہت برا ٹائم شروع ہو چکا ہے جس سے انڈیا کے اندر پرابلمز ہوں گی خودی کو پرابلمز ہوں گی ان کی میشت کو جو نقصان ہوگا کئی سال تک چھیک نہیں ہو سکتا تو اب بھی میری یہ پرڈکشن ہے مودی کے وجہ سے انڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے یہ پرڈکشن بھی بتائیے مجھے اور ساتھ میں پلیز کوئکلی یہ بھی بتا دیجئے گا پرڈکشن کے ساتھ ساتھ کہ ایک کرونا تو ہے خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں بھی کچھ ووایت ہو نہیں ہے جی بلکل کرونا کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں نیمرالوجیکلی میں دیکھوں تو آنے والے ٹائم پیریڈ میں کرونا تو انشاءاللہ کمی کی طرف جائے گا دیکھیں یہاں پر کافی ساری چیزیں ہیں ایک تو تھوڑا سا sorry to say mismanagement کا بھی چیزیں رہیں گی آنے والے ٹائم پیریڈ میں سپتمبر جو ہے 2020 کا یہ ورڈ وائٹ کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیف ملے گا تو اس میں انشاءاللہ مزید پاکستان کو بھی ریلیف ملے گا لیکن میں نے ایک پریڈکشن دی تھی کہ جو جون کے قریب ہے کہیں نہ کہیں کرونا کی میڈیسن سامنے آئے گی تو ابھی آپ نے دیکھا گا کہ بڑی سستی میڈیسن جو ہے فیلال پاکستان میں نوے سے زیادہ کمپنیاں بنا رہی ہیں اس سے کرونا کا علاج جو ہے وہ سامنے آیا ہے اب یہ الگ چیز ہے کہ اس کو مہنگا کر دیا جائے میڈیسن کو یا شورٹ ہو جائے تھوڑی تحصیح کر دیتا ہوں کہ وہ کرونا کا علاج تو نہیں لیکن ہاں لائف سیونگ تو ضرور ہے جی بالکل اس پہ کچھ ریسرچ میں نے یہ بڑی ہے شویب صاحب کے اس میں آرہا ہے کہ وہ کرونا کے جو پیشنٹس ہیں جو آئی سی یو میں چلے جاتے ہیں یا جن کو سٹیروائیڈ ہے سر سٹیروائیڈ کا ذائرہ امپیکٹ بوڈی پر ایسا ہی ہوتا ہے میں اس لئے کرونا کی دوائی اس کو نہیں کنسیڈر کرتا آپ ویکسین کا بتائیں نا ویکسین کب آئے گی میں نا وہ ایک پریڈکشن آپ کر رہے تھے وہ میں بیچ میں میں نے جملہ اور سوال رکھ دیا تھا پلیز وہ بھی بتا دے دہرا دیں اپنی پریڈکشنز جی جی تو کرونا کی ویکسین کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ اسی منت میں کئی نہ کئی ڈویلپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی اچھا آپ نے موڈی نجندر موڈی اور انڈیا کے حوالے سے کسین کیا تھا تو جو انڈیا کا ہے اس 21 جون کے بعد مزید ویڈ ٹائم سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اچھا یہاں پر سیچویشن یہ رہے گی کہ مجھے چائنہ آنے والے چھ مہینوں میں زیادہ اگریسیو نظر آ رہا ہے انڈیا کی طرف اور انڈیا کو مزید پرابلمز ہوں گی اچھا یہ جو سورج کرہن ہے یہ کہیں نہ کہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور چائنہ کو جو ہے وارلائک سوچیشن میں جو ہے کئی نہ کئی لے کے جا رہا ہے بنگلہ دیش کو بھی کچھ پرابلمز ہوں گی اچھا اگر میں ورڈ وائیڈ اس کو دیکھوں تو یو ایس اے کے کچھ پرابلمز مجھے چائنہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں ساؤتھ سی کی طرف سے تو ہو سکتا ہے چائنہ اور امریکہ بھی کچھ نہ کچھ پرابلم ہو اور افریقین کنٹریز اس کو بھی تھوڑا سا افیکٹ ہوتا اس کا نظر آ رہا ہے لیکن پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور چائنہ جو ہیں موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے خدا نہ خاصتہ نیچرل ڈیزاسٹرز کے حوالے سے اور وارلائک سوچیشن کے حوالے سے جو ہیں کہیں نہ کئی پرابلمز ہمیں دیکھنے میں ملیں گی لیکن گوڈ نیوز یہ ہے کہ اس ساری پرابلمز میں پاکستان کی اکانومی جو ہے انشاءاللہ وہ ترقی کرتی نظر آ رہی ہے سپیشلی جولائی کے بعد سے زبردست اور آپ نے جس طرح کہا میں چاروں دوبارہ کر کرونا وائرس سے مطالق پریڈکٹ کر دیں جو آپ نے کہا سپٹمبر پورے دنیا کے لیے تھوڑا ریلیف لائے گا سپٹمبر تک ہم کیسز دیکھتے رہیں گے اور سپٹمبر کے بعد کیسز ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے میں اس کو یہ سمجھوں جی بالکل شیف صاحب اگر ہم اس کی کرونا کے پھیلاؤ کی بات کریں تو تو بی آنس میری کیلکولیشن کے مطابق چوبیس مئی کے بعد جو ہے ممرالوجی کے لیے میں دیکھتا ہوں تو کرونا کا پھیلاؤ جو ہے وہ کمی کی طرف گیا ہے لیکن اب دیکھیں اس میں پرابلم کیا ہے کہ جب ایک بھی پیشنٹ کہیں گھوم رہا ہے تو وہ سب کو افیکٹ کرے گا تو کرونا کا ایٹس سیلف جو پھیلاؤ ہے اس میں کمی اور اڑی آ چکی ہے میری کیلکولیشن کے مطابق لیکن یہ پرابلمز اس لیے رہیں گی کہ کہیں نہ کہیں جو ہے لوگ پرہیز نہیں کر رہے لیکن ورڈ وائٹ جو رلیف ہے کرونا کا ویسے ہی وہ انشاءاللہ جو ہے سبتمبر کے بعد کرونا کا اختتام ہو جائے گا اس میں چاہے مس مینجمنٹ بھی رہے یا دوسری چیزیں بھی تو وہ انشاءاللہ انڈ ہے اس کا تو اس کے بعد بہت زیادہ رلیف ہے ورڈ وائٹ تو یہ انشاءاللہ اپنی موت خود مر جائے گا سبتمبر تک تب تک ہمیں تھوڑا سا مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہوگا لیکن انشاءاللہ رلیف ضرور موجود ہے اس کے بعد اور ویکسینیشن کے آپ نے بات کی تو وہ کہیں نہ کہیں ویکسین انشاءاللہ جو ہے وہ انڈ آف جون میں نظر آئے گی ہمیں اور وہ انہی کنٹریز میں سے ہوگی چائنہ پاکستان انڈیا انہی تین چار کنٹریز میں سے ہوگی انشاءاللہ کیا بات ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ سبتمبر ظاہر ہے میرا تو سارا جو میری سوئی ہے وہ اٹک گئی ہے ستمبر تک تو یعنی جو نومل لائف روٹین ہے وہ آپ ستمبر کے بعد ہم دیکھیں گے عجیب بالکل ایسے ہی ہے سبتمبر کے بعد جو ہے وہ دوہزار بیس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اس میں انشاءاللہ رلیف ہمیں ملے گا اور دوہزار اکیس جو ہے وہ ریکاوری کا سال ہوگا یہ آپ کے پردیکشنز تھیں بہت شکریہ کنان صاحب ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے گفتگو کر رہے تھے ظاہر پردیکشنز ہیں بالک ہم جو گفتگو کرتے بڑھتے آگے